بسم اللہ الرحمن الرحیم مختلف موضوعات کے اوپر کی لیکن جو سب سے بڑی بات انہوں نے بتائی وہ یہ تھی کہ آنے والے دنوں میں وہ ایک پیٹیشن دائر کرنا چاہتی ہیں جس کی بات انہوں نے آج کوٹ میں بھی کی اور ان کو اجازت دی جائے کوٹ سے ان طلب کی کوٹ نے بھی اجازت دی ہے اور انہوں نے کہا کہ پیٹیشن وہ ہوگی جو کہ ایون فیلڈز کی جو ساری سازش تھی وہ کیسے ہوئی اس کی بھنت کیا تھی وہ کہاں بنی کیسے تیار ہوئی کہاں پیش ہوئی اور کیوں ان کو سزا ہوئی وہ اس پر پردہ اٹھائیں گ کہنے کے تو یہ ایک بات ہے لیکن اگر ایسا واقعی ہوتا ہے تو یہ ایک بہت ہی اہم سٹیٹمنٹ ہے اور اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوگی کیونکہ الیکشنز جو ہیں اب کے بعد سے دوہزار بائیس میں یا دوہزار تیس میں اگر ہوتے ہیں تو ان کے لیے بہت اہم ہو جائے گا اس طرح کی جو دستاویزی ثبوت لانا یا اس پر بات کرنا کیا کہا ہے انہوں نے آج کوٹ کے باہر وہ ذرا ایک دفعہ سن لیجئے پھر اس کے اوپر بات کریں گے میریٹس کو ڈسکاس کرنے سے پہلے ضروری درخواست ایک دینا چاہتی ہوں اس بینچ کے سامنے جو اس کیس کا پورا کچھا چٹھا کھول کر قوم کے سامنے رکھتے گا کہ یہ کیس کیسے بنایا گیا مجھ پر کون تھا اس کے پیچھے اور کیا کرنا چاہتا تھا اور کیسے وہ کامیاب ہوا میں یہ چیز بینچ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں اور وہ میں ابھی نہیں بتا رہی وہ میں پرپیر کر رہی ہوں میرے لائیز پرپیر کر رہے ہیں اسی کے لیے میں نے آج ٹائم مانگا ہے کر اس ایشو کو سیٹل کیے بغیر یہ مقدمہ آگے بڑھا تو میں یہ کہنے میں حق بجانے بھوں گی کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے کیا یہ عدالتی جنگ الیکشنز کے بالکل پہلے جو ہے وہ کسی اختتام کو پہنچ سکتی ہے کیا وہ تمام معاملات جو کہ عدالتوں کے ذریعے سے ہوئے ہیں وہ انڈو ہو سکتے ہیں اس پروسس میں اس اپلیکیشن یا پیٹیشن کے بعد یہ باتیں بہت زیادہ اہم ہو جائیں گے اس پر بھی ہم ضرور بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرونک ووٹنگ جو ہے اس کے اوپر آج دو تین دن سے بہت بہت ہو رہی ہے بہت بہنس ہو رہی ہے اور آپ نے سنا ہوگا کہ جس طرح کی صورتحال سامنے آئی ہے کہ کل کی جو میٹنگ تھی اس میں بھی الیکشن کمیشن نے بہت سارے اعتراضات لگائے ہیں تقریبا سنتیس اعتراضات اٹھائے ہیں اور اس کو مسترد کیا ہے اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مشین میں چھڑ چھاڑ کی جا سکتی ہے اس کا سوفیئر آسانی سے تبدیل کیا جا سکتا ہے یہ شبہ انہوں نے ظاہر کیا یہ یقینی بنانا تقریبا ناممکن ہے کہ ہر مشین امانداری کے ساتھ کام کر سکتی ہے ایک ہی دن میں ملک کے اندر ای ویم مشینوں کا استوال تقریبا ناممکن ہے سٹیک ہولڈر سیول سوسائیٹی تنظیموں انجیوز میڈیا وغیرہ کے درمیان اتفاق رائے نہیں ہیں انتخابی تنازات کی صورت میں ثبوتوں کی دستیابی کی کمی ہے جرمنی ہالینڈ آئیلینڈ اٹلی اور فنلینڈ نے سکیورٹی کی کمی کی وجہ سے ای وی ایم کا استعمال ترک کر رکھا ہے تمام اقتماع جلد بازی میں کیے جائے رہے ہیں اور ڈیو پروسس پر عمل نہیں ہو رہا جو تمام بین القوامی میار کی جو ہے وہ نفی کرتا ہے جلد بازی میں ٹیکنالوجی متعارف کرانے کی صورت میں آئین کے مطابق آزاد منصفانہ قابل اعتماد اور شفاف انتخابات کے نقاد ممکن نہیں ہے ایک بہتی سٹرونگ قسم کی یہ ایک ریجیکشن ہے سکونوں نے اعتراض کا نام دیا ہے لیکن اس سے پہلے بھی سولہ جون کو الیکشن کمیشن اسی قسم کے موقف کا اظہار کر چکا ہے اور وہ تھا سسٹم کے بارے میں جس میں کہ وہ آئینی ترمیم کا تقاضی کرتے دکھائے دیتے ہیں کیا ہوگا اس کے اوپر کیوں حکومت اتنی جلدی میں ہے کیونکہ اب سے تھوڑ دیر پہلے شبلی فراز صاحب نے ایک اور پریس کانفرنس کی اور کہا ہے کہ اگلے انتخابات میں ہر صورت ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے کیا اسٹیک ہولڈرز جس میں کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں سیاسی جماعتیں ہیں پلڈیٹ اور فافن نے آج بھی اپنے اور کمر دلشاہ صاحب نے اپنے جو دلائل پیش کیے تھی اس کے ساتھ سیول سوسائٹی کے علاوہ ادارے ہیں بہت سے کیا وہ اس کو تسلیم کر لیں گے یہ بہت ہی اہم ہے اور کیا حکومت ان کو مطمئن کر پائے گی کہ نہیں ان سارے معاملات کے اوپر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد زبیر صاحب جو کے ترجمان ہیں مریم نواز صاحبہ کی اور میاں نواز شریف صاحب کی اور ہمارے ساتھ ہے جناب سینٹر تاج حیدر صاحب جو کے پارلیمانی کمیٹی کے سربراہ ہیں اسی کی پرسیڈنگ سے آج کل کر بھی رہے ہیں بہت بہت شکریہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا اہم فروح حبیب صاحب جو کے وزیر مملکت براہ اطلاعات ہیں ان کا انتظار کر رہے ہیں منتظر ہیں کہ وہ جلد ہمیں سٹوڈیوز میں جوائن کریں سب سے پہلے زبیر صاحب یہ جو مریم بی بی نے بات کی ہے آج یہ تو بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ میں تو سب کچھ کھول کے بیان کرنا چاہتی ہوں پہلے ارشد ملک العزیزیہ کے اندر جو ہے انہوں نے پیش کیے ثبوت پیش کیے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پیٹیشن اب آ رہی ہے یہ اس میں بھی وہ ثبوت پیش کر سکیں اس میں ایک جو آج کی پروسیڈنگ سی وہ اس میں اس طرح سے ڈیفرنٹ تھی کہ مریم نواز نے خود جا کے وہاں رسول پر جد صاحبان سے بات کی تھی کہ جی مجھے ٹائم دیں اور دو وجہات کی وجہ سے ایک تو ان کے لائر کے پوائنٹ او بیو سے جن کی وہ ٹریول کرنا ان کے لیے بار بار اس وقت ممکن نہیں ہے اور دوسرے انشیز جس آس پر ون منت کیونکہ حکومتی لوگوں نے اس کے بعد ریاکش کرنا شروع کیا کہ یہ چھپتے ہیں ڈیلے کرواتے ہیں میرا اپنا ساتھی خیال کیا ہے کہ مریم نواز نے یا آسف زرطاری صاحب نے اور سب لوگوں نے جتنے کورٹس کچھری بگتے ہیں تو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوگا اگر آپ پچھلے تین سال میں یا چار سال میں اٹھا کے دیکھیں مریم نواز کا اور ابھی بھی ہر ہفتے تقریباً ہو رہا ہوتا ہے پہلے کبھی لہور میں ہو رہا ہوتا تھا یہاں ہو رہا ہوتا تھا اور جب وہ لا کے فائلیں جیساں آج کورٹ روم میں رکھی نا اتنے موٹے موٹے پائنڈرز تو میں مریم کو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے کیا کچھ کیا ہے اس میں ہے کیا ہوا کیا ہے آپ سوچیں کہ ایک شخص جو کہ پبلک آفیس ہولڈر نہیں ہے نیاب نے ان کو آٹھ سال کی سزا دلوائی بھی ہے دس سال کی دلوائی بھی ہے جیلٹا مارٹ سال دسکالیفیکیشن مطلب دسکالیفیکیشن تو اس کی ہوتی ہے تو آج جو پبلک آفیس ہولڈر اس کو آپ گھمکی کہیں گے یا اس کو آپ کہیں گے کہ مطلب بس انتباہ ہے نہیں چونکہ ہمارا ہمارا پوائنٹ آفیو یہ ہے کہ جو مریم صاحبہ کا پوائنٹ آفیو ہے کہ یہ essentially it's a political case اور آپ اس کو politics کو باہر رکھ کے نہیں بات کر سکتے سو ہم وہ چیزیں ایڈ کرنا چاہتے ہیں جو اس کا وجہ بنی اس case کو بنانے میں جس طرح انہوں نے خود کرتے ہیں تو پنامہ وغیرہ کا تھا اس میں بڑے ضبوت چاہیے ہوں گے آپ کو مطلب بھی وہ آسان بات نہیں انٹرنیشنل چیزیں ہیں نہیں آپ مسئلہ یہ نا کہ وہ ضبوت نہیں چاہیے ہوں گے مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ہم تو انٹرنیشنل لیول کی تو بات ہی نہیں کر رہے ہم تو یہ کہہ نہیں رہے کہ پنامہ نے جو کیا تھا وہ رویل نہیں ہونا چاہیے ہم تو یہ کہہ رہے کہ اس کی جو سازش بنی تھی اس کے basis پر یہاں وہ کیسے بنی تھی اس میں کون کون انوال تھا کیا بیک گراؤنڈ تھا that is what it is اچھا تو حیدہ صاحب آپ اس پہ کمنٹ کریں گے کہ مریم بی بی نے آج کوئی دھماکہ ہو سکتا ہے الیکشن سے پہلے اس معاملے کے اوپر دیکھئے یہ cases ہیں اور آج تک پاکستان کی تاریخ میں کوئی بھی case ثابت نہیں ہوا ہے اور ایک عام تاثر یہ ہے کہ سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے تو اگر عام تاثر یہ ہے کہ سیاسی اقتداء انتقام لیا جا رہا ہے تو پھر نیب خود کرپشن کا مرتقب ہو رہا ہے کیونکہ سیاست میں آپ انتقام کے طور پر کرپشن کو استعمال کریں دیکھئے ہماری پارٹی مذہب کو سیاست میں کے خلاف ہے مذہب کو سیاست میں لانے کے خلاف اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے مذہب کا نقصان ہوا ہے ہماری ایمان کمزور ہوا ہے اسی طریقے سے اگر آپ کرپشن کو استعمال کرتے ہیں سیاسی انتقام کے لئے تو اس میں جو کرپشن کا ریل ایشو ہے جو بالکل نیچے تک پہنچ گیا ہے اور ایک کلچر بن گیا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لئے کچھ نہیں ہو رہا مطلب اس کو محض اپنارے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے کرپشن کو ختم کرنا بہت ضروری ہے اور نیچے تک بہت ضروری ہے اور اس کے لئے میں نے تجاویز اپنی حکومت کو صوبہ حکومت کو دے رکھی ہیں کہ کس طریقے سے ہم مطلب ایک دفتر میں ایک آدمی جاتا ہے جائز کام کے بارے میں وہ جائز کام ہوتا ہی نہیں جب تک کہ آپ لفافہ نہ دیں تو آخر کیا طریقے کا آخر ہے میں ایک سنوری شیئر کرنا چاہتا ہوں اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے خراب حالات ہیں فائنینس منسٹر ہمارے ماشاءاللہ بھاری بھرکم چوکترین صاحب اور فائنینس کا ویسے بھی کوئی بھی ہو وہ شازیب خانزادہ کے ساتھ لاسٹ ویک انٹرویو میں تھے اور ایلین جی کی پرکیورمنٹ کے حوالے سے شازیب نے ان سے یہ کہا کہ جی یہ پچھلے دو سال سے آپ کی حکومت دیر سے جو فیصلے کر رہی ہے اس کی وجہ سے ہنڈرز او پلینز او روپیز کا نقصان ہو گئے پاکستان کو جس پہ انہوں نے تسلیم کیا جی انہوں نے کہا کہ یہ میں تسلیم کرتا ہوں لیکن کیوں فیصلے غلط لیے گئے اور آئندہ بھی لیے جائیں گے کیونکہ ہمیں ڈر ہے نیپ کا کیونکہ ہم اگر فیصلہ لیں اور اس کے بعد پرائز گر جائے تو نیپ کا کیس بن جائے گا حچب چونکہ حچب سنیں ذرا آپ ان کی اپنی مزری دیکھیں تو انہوں نے کہا تو آپ چینج کر لیں نیپ کا لو تو انہوں نے کہا میں نے پچھلی دفعہ نیپ کی بات کی تھی تو میرے پاس نوٹس آگیا تھا اگر ایک حکومت کے اتنے بڑے وزیر کا یہ موقف ہے نیپ کے بارے میں تو آپ باقی پاکستان کا دیکھ بھی مانتے ہیں تو ابھی پیتر صاحب کا عمل تیز بھی ہوگا نہیں نہیں اس سلسلے میں میری ذر رائے مختلف ہے میں سمجھتا ہوں کہ جانبوچ کے ڈیلے کیا جاتا ہے کوئی نیپ کا خوف نہیں ہے اگر نیپ کا خوف ہو تو نیپ اس وقت آئے نا بیچ میں کہ جب اتنے بلینز اون ڈالرز کا لاؤسو آئے تھے یہ جانبوچ کے دیر کی جاتی ہے تاکہ ریٹ بڑھیں اچھا یہ ہر سپلائر کے لوکل ایجنٹ ہوتے ہیں تو جتنے زیادہ مہنگا بھی کہے مافیا جو کہ کنٹرول کر رہے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں پبلک سٹیٹمنٹ انہوں نے یہ کنسیڈ کرنا ایک فیٹس منسٹر کے دی اچھا اب یہ تو ابھی وزیر صاحب آئیں گے تو ہم ان سے بھی ان کا موقف بھی ہم نے لینا ہے پی ایم ایل این پہ تو بڑے زبردست بولیں گے آپ بھی بولیں ہیں بلکہ فروغ کی فریس کانفرنس بھی چھو لیکن تاج عدد صاحب یہ جو کرپشن کی بات الیکشن کے حوالے سے ہو رہی ہے آپ لوگ کیوں شبہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ ای وی ایم آگئی تو اس میں بھی کرپشن آ جائی نہیں نہیں یہ تو انہوں نے کہا الیکشن کمیشن نے اور یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا سسٹم ہو جس پہ سب اعتماد کریں پہلی چیز یہ ہے کہ اس وقت جو سسٹم ہے اس میں کیا خرابی ہے اور پچھلے الیکشن میں کیا چیز ہوئی تھی کہ جس کی وجہ سے الیکشن کنٹروورشل ہو گئے پچھلے الیکشن میں ہوا یہ تھا کہ الیکشن ایجنٹوں کو زور زبردستی کر کے پولنگ ایجنٹوں سے پولنگ اسٹیشنوں سے نکالا گیا تھا اور پھر آرٹی ایس پہل گیا تھا نہیں وہ آرٹی ایس تو بعد میں شاید بہانہ تھا ریزلٹس منپلیٹ کرنے کے لیے وقت چاہیئے تھا لیکن یہ کہ الیکشن ایجنٹ اور اس کے اوپر جو کہ ایک جرم ہے کوئی کارروائی نہیں کی گئے الیکشن کمیشن کی طرف سے تو آپ اچھا پھر ایک پارلیمنٹ کی کمیٹی بنیے وہ پارلیمنٹ کی کمیٹی بھی ٹی او آر نہیں کر سکی تو اب آپ اگر ایک نیا قانون بنانے جا رہے ہیں تو آپ کو یہ تو پتہ ہونا چاہیئے کہ پچھلے قانون میں کیا پرابلم تھی کیا چیز تھی اور اس کے بعد آپ لیکن بہرحال کمیٹی نے ایک راستہ نکالا تھا ایک راستہ نکالا تھا کہ جس میں پرانا سسٹم جو تھا وہ باقی رہتا اور اس میں لیکن اس میں بہت سی چیزیں دیکھنے کی ہیں اس میں کاؤسپ دیکھنے کی ہے کہ کیا یعنی میں نے خود سوال کیا کہ جناب اس پہ کیا خرچہ آ رہا ہے ایک سو آراب روپے مجھے نہیں پتا کیونکہ مجھے کوئی فگر نہیں دی گئی لیکن یہ کہ آٹھ لاکھ مشین ہے اور تین چار لاکھ آدمیوں کی ٹریننگ ایک ایسے نظام پہ کہ جس پہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں اور پہلے ہی پہلے ہی اٹھائی جا رہی ہیں یہ میرے خیال سے دانشمندانہ فیصلہ نہیں ہے پیچھے کیا ہے اس کے زبیر صاحب کیوں وہ حکومت چاہ رہی ہے کیونکہ آج بھی آپ نے دیکھا ہوا اتنا اثرار کیا ہے انہوں نے کہ ہم ضرور ہر صورت اس کو جو ہے استعمال کریں گے اگلے انتخابات ایک تو سیریس لیک آف انڈیسٹینڈنگ کہ جی ٹیکنالوجی جب آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کی سنسیٹیوٹی کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے ٹیکنالوجی ہر چوبے میں آتی ہے بینکس میں ایک زمانے میں مینول کام ہوتا تھا اب ٹیکنالوجی آ گئی ہے تو سارا سسٹم اس پر چلتا ہے اس کے دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو اس ٹیکنالوجی کو آنے پر تمام وہ چیزیں جو آج کنسرنس ہیں وہ ایڈریس کرنا ضروری ہوتا ہے لازمی کے ٹیکنالوجی کیسے ایڈریس کرے گا سر آپ اس پہ تو بہت ساری ٹیکنالوجی ہے اس پہ بھی بھی افورڈیبلیٹی اس دو پرائیمری کوئسٹن آپ یہ بتائیے کہ آپ مجھے کوئی آکے کہے کہ تاج صاحب آپ پرائیویٹ جوٹ لے لیں میری بیوی تو خوش ہو جائے گی وہ کہہ گا اتنی ہائی ٹیکنالوجی ہے یہ ہے صحیح بات اچھی آنا جانا آسان ہو جائے میں بالکل اس میں کہ ہاں جی میں مانتا ہوں بڑی ہائی ٹیکنالوجی یہ سب ہے میں کہتا ہوں جی میرے پاس پیسے نہیں وہ کہتے لون لے لی جائے آپ کے آئندہ نسلیں جو ہیں اس کو ادا کرتی رہیں تو آئیف ٹو نو کہ کس چیز کی اس وقت ہمیں ضرورت ہے کس چیز کی نہیں ہے اگر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اور اس پہ ہم بیس روپے بھی خرچ کرتے ہیں وہ فضول خرچ ہے اور اس کے اوپر اتفاقی رائے یہ چیزی میری بیگم کی سمجھ میں نہیں آتی کسی بیگم کو یہ سمجھ میں نہیں آتا یہ کوئی بھی مشین ہو کسی بیگم کو سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن جو ایک حکومت ہے اس کو تو کنسینسس پیدا کرنا ہے اس کے لیے کیسے ممکن ہوگا میں اس میں یہی کہتا ہوں کہ ہمیں سیاست میں یہی سکھایا ہے کہ جو بھی آپ سے اختلاف کر رہا ہے اس کو ساتھ لانا ہے آپ کو دوست بنانے آپ کو حمایت لینے آپ کو یہ نہیں کرنا کہ جو دوست ہیں جو ساتھ ہیں جن سے بات ہو سکتی ہے جن سے ان کو بھی کسی نہ کسی بہانے الگ کیا جائے ہم نے تو سیاست میں یہ سیکھایا کہ یہ آپ ٹو کریئٹ کنسینسس میرے آج بڑی دلچسپ صورتحال آئی جب ایک کمیٹی میمبر بھی بڑھ گئی اس میں وہ کیوں بڑھائی گئی ان کا حکومتی اس رکم کی جو سنینہ کو میری پوری یہ کوشش ہے کہ ایک ریکنسیلیشن اس پہ ہو اور میں پچھلے جب سے وہ آئی ہیں اس وقت سے میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی ریکنسیلیشن ہو جائے اور میں نے امید رکھی ہے کہ ہاں اس قسم کی چیز ہو جائے گی اور ہماری کمیٹی بڑے اتفاق رائے سے کام کر رہی تھی اور ہم سلوشنز دے رہے تھے جس کا کہ مجھے منسٹرز نے بتایا کہ کیمنٹ تک نے اپریشیٹ کیا اب اس صورت کے اندر اچھا بل جو ہے وہ ویسی جوئنٹ سیشن کے اندر جا رہا ہے کیونکہ سینٹ کا ساٹھ دن ہو گئے ہیں اجلاس بھی نہیں بلایا ہے تو وہ آئینی ایک رکاوٹ وہ لیپس ہو گیا وہ لیپس ہو گیا اور وہ اب جائے گا تو میں اس کو دانشمندانہ فیصلہ نہیں کہہ رہا کہ کیوں ایک ایسی چیز کی گئی کہ جس کی وجہ سے ایک متحد ہو کے کام کرنے والی کمیٹی وہ ڈیوائیڈ ہو گی اور آج مجھے جو دونوں طرف سے سپریم کورٹ کے لائرز کی سننی پڑی ہیں فاروق نائک صاحب وہ دے رہا ہے اچھا اب صرف لیگل پرابلم نہیں ہے this is a political problem basically political problem کو سارٹ کرنے کا آؤٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کنفلکٹ کو بڑھایا نہ جائے اب یہ جو کنفلکٹ ہے سیر اب فاروق نے جوئنٹ کیا ہے تھوڑے دیر سے آئے ہیں مگر چلے دیر آئے درست آئے دو موضوعات پر میں بات کی پہلے تو یہ مشین والا معاملہ بھی ہے جس کے اوپر آپ بزد ہیں کہ ہونا ہے اور consensus نہیں ہو رہا قانون آپ کا لیپس ہو گیا ہے نیا ordinance لائیں گے کیا کریں گے اس کے اوپر پہلے بتائیے اور پھر مریم بی بی کے statement پہ اس پہ بات میں آتے ہیں دیکھیں جہاں تک نائکی بات انتخابی صحات کے حوالے سے تو اس حوالے سے آپ کے علمے ہیں کہ وزیراعظم صاحب نے خود پارلیمان کے فلور پہ کھڑے ہو کہ یہ بات کی تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر بات چیت ہو اور بات چیت جو وہ اچھے ماحول کے اوپر ہو اگر پرائم سٹر صاحب ایک ہی اپوزیشن کی طرف سے گلہ آتا ہے کہ ہمیں وزیراعظم صاحب نہیں کہتے تو وزیراعظم صاحب نے جو ہے وہ تمام چیزوں کو بلائے تاک رکھتے ہوئے انتخابات صاف شفاف کروانے کے حوالے سے انتخابی صلاحات کے حوالے سے خود اپوزیشن کو دعوت دی اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت بھی اور سینٹ کی جو قائمہ کمیٹی ہے اس قائمہ کمیٹی میں سب جو ہیں وہ ایک نیک نیتی کے ساتھ بیٹھیں کہ کسی طریقے سے ہم جو انتخابی صلاحات کا عمل ہے اس کے اوپر ہم کسی کنسینسس کے اوپر جو ہے وہ پہنچ جائیں اور ابھی ان کی جو ہے اور پہنچ بھی رہے تھے جو بھی تاج عزیز صاحب نے کہا یہ تو تاج عزیز صاحب چونکہ اس میٹنگ کو جو ہے وہ چیئر کر رہے ہیں میں خود اس میٹنگ میں تو ذاتی طور پر تو موجود نہیں ہوں پہ طور میمبر کے طور کے اوپر لیکن ہمارے عراقین جو ہے وہاں پر موجود ہیں اور تمام کی جو ہے وہ اپنی رائے بھی ہے وہ رائے بھی وہاں پر اپنی دیتے ہیں یقینا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو الیکٹرونک ووٹنگ مشینز ہیں وہ ہم کیوں مطارف کروانا چاہتے ہیں اس میں کو ہماری کوئی ذات کا ایجنڈا تو نہیں ہے چاہتے یہ ہیں کہ ہر انتخابات میں ستر کے انتخابات کے بعد کونسا ایسا الیکشن ہوا ہے جس میں شور نہیں ڈالا گیا شور نہیں مچایا گیا تو کیا انتخابات تیرہ کے الیکشن میں زردالی صاحب نے کہا تھا دیکھیں یہ تو منپولیشن کے اوپر ہوتا ہے جو ہمیشہ سے کوئی تیسری طاقت جو ہے وہ کرتی رہی یہ بھی ایک مت ہے تیسری طاقت کی بھی تیسری طاقت کی بھی ایک مت ہے جو آج تیسری طاقت کا ذکر کرتے ہیں یہ بھی چیک کر لینا چاہیے کہ کیا تیسری طاقت کا جو ذکر ہے وہ آج ان کو زیب دیتا ہے یعنی دیتا ہے یہاں کوئی تمگا کوئی بیج کوئی پھول ان کے کاندے کے اوپر بھی جو ہے وہ لگا ہوا ہے یہ ان کو دیکھنا چاہیے اچھے طور پر بڑا آسان کام ہوتا ہے ہم بیٹھ کے تنقید کر لیتے ہیں لیکن اس کو ٹھیک کس نے کرنا ہے جمہوریت کے پاسدار کون ہے پارلیمنٹ میں موجود اس کا حل صرف مشین ہے نہیں نہیں سنتو لیں صرف مشین سنتو لیں جمہوریت کے پاسدار کون ہے پارلیمنٹ میں موجود جو سیاسی جماعتیں وہ ہیں اور پاکستان کی عوام جن کا ڈائریکٹ جمہور کے ساتھ تعلق ہے تو بنیادی طور کے اوپر یہ فرض ہمارا بنتا ہے ہم اپنی ذمہ داری کسی تیسری قوت کے اوپر کیوں ڈال دیتے ہیں بنیادی سوال تو یہ ہے اس کے علاوہ مجھے آپ یہ بتائیں کیونکہ پاکستان کے ایک تاریخ رہی ہے اس کے اندر منپلیشنز ہوتی رہی ہے اس کے اندر جو ہے وہ انٹرفیرنس میں ہوتی رہی ہے اگر تاریخ رہی ہے تو اس تاریخ کے جو بینیفیشریز ہیں کیا آج ان کو یہ رائٹ ہے یہ بات کہنا یا آج وہ اس اخلاقی پائلے کے اوپر موجود ہیں کہ وہ یہ بات کریں اس کے علاوہ پہ ڈیبیٹ اور طرف چاہتی ہے آج اب یہ جبیر صاحب یہ تو بیلک پوائنٹ بنتا ہے میں چاہتا ہوں ای وی ایم کو کوکلی ریپ اپ کر دیتے ہیں دیکھیں بنیادی طور پر کیا ہے بنیادی طور پر تو یہ ہے کہ یہ ایک ٹیلی فون ہے ہمارے سامنے موجود ہے اس میں آہے روز نئی سے نئی جدت آتی جائے آج یہ فون آپ کا سب کچھ ہو گیا آج یہاں پر آپ ای کامرس بھی کر سکتے ہیں ای بزنس بھی کر سکتے ہیں ای بینکنگ ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں تو ای وی ایم جو دنیا کے بیس ممالک میں استعمال ہو رہی ہے لیکن الیکشن کمیشن ایک سٹیکھولڈر ہے جس نے سب سے زیادہ اعتراضات کی ہیں پولیٹیکل پارٹنوں سے بھی زیادہ الیکشن کمیشن کی تو ذمہ داری ہے فری اینڈ فیئر ٹرانسپرنٹ الیکشن کروانا آئین کے آرٹیکل ستنہ کے تحرم اس لیے تو ان کے کنسنس ہیں بلکل چل اچھی بات ہے کنسنس ہیں اچھی بات ہے کنسنس ہیں لیکن جو قانون سازی ہے وہ اس کا اختیار جو ہے وہ پارلیمان کے پاس ہے الیکشن ایکٹ دو ہزار ستنہویں پارلیمان نے پاس کرویا اسی کے تحت الیکشن کمیشن نے اتخابات کروائے جو سینتیس ان کی طرف سے اعتراضات آئے ہیں ان بہت سارے اعتراضات ایسے ہیں جو مشین سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ نہیں ہیں اس کے اوپر ہمیشہ سے سوالات اٹھتے ہیں اور زبیر صاحب کو بھی پاتا ہے اب یہاں پر تو یہ بھی ہوتا ہے آسمان کہ مردے ووٹ ڈال جائے کرتے ہیں ان کے ووٹ لسٹوں پر ریجسٹرڈ ہوتے ہیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ لو ووٹ ڈالنے جاتے ہیں ان کو بتایا جاتا ہے وہ اپنا شناختی کارڈ ڈالے گا تو اس کی ابھی تک کوئی گارنٹی نہیں ہے اس مشین کے اندر کہ شناختی کارڈ کس کا استعمال ہوگا وہ مشین کیسے بتائے گی یہ زندہ ہے کہ مردہ ہے جس کا کارڈ استعمال ہو رہا ہے اس پہ کام کرنے کی یہ اصل کام ہے جس پہ تمام جبانتوں کو مل کے کام کرنا ہے اگر الیکشن کمیشن کہتا ہے ووٹر ایجوکیشن پہ کام کرنا ہے ووٹر لیٹریسی کے اوپر کام کرنا ہے اس پہ ہماری بھی زندہ دی الیکشن کمیشن کمیشن میں بریک لے لوں بکل فروق میں بریک لے لوں مگر آٹھ کے قریب صرف ملک اس کو استعمال کر رہا ہے وہاں پہ کبھی الیکشن کونٹوورشل نہیں ہوئے پاکستان انڈیا انڈیا میں ہوئے لیکن انڈیا میں کبھی انگلی نہیں اٹھائے گی اس کے اوپر کیوں پاکستان یہ چاہتا ہے اس کے پیچھے اور کیا کیا تحفظات ہیں سیاسی جماعتوں کے اور سیول سوسائیٹی کے ادھاروں کے بریک کے باس پہ بات کریں گے میں ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین ایک دعا پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں تاج حیدہ صاحب آپ نے تفصیل سے بات سنی ہے فاروق عبیب صاحب کی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے کنسنسس نہیں کرنا چاہتے حالانکہ یہ شفافیت کو یقینی بنائے گی یہ مشین دیکھئے کئی چیزوں پہ کنسنسس ہوا تھا مشین کے ہی سلسلے میں جو پہلی چیز یہ تھی کہ بائیومیٹرک ویریفیکیشن آئیڈنٹیفیکیشن جو ہے وہ ووٹر کی کرائی جائے اس پہ اتفاق کرائی ہوا تھا اس کے بعد بڑی مشین پہ ظاہر ہے کہ شکو کشو بھاگ تھے یہ تھے تمام تو پھر ہمارے مہترم منسٹر نے جن کا کہ بڑا مصبت رویہ ہے شروع سے فیروغ نسیم صاحب کے بات کر رہے ہیں نہیں نہیں وہ تو آتی نہیں علی محمد خان صاحب کا بڑا مصبت رویہ تھا اور اس کے بعد انہوں نے ایک سجیشن دیا کہ وہ کاغذ بھی بیلٹ پیپر پہ آپ مہر لگائیں اور اس کو ایک مشین سے گزار کے اور اس کو اس میں ڈال دیں اس پہ سب کا خیال یہ تھا کہ یہ تجویز قابلہ غور ہے اور اس کو دیکھا جا سکتا ہے تو یہ تمام چیز جو تھی وہ کمیٹی بڑے سمجھداری سے اور ایک پارٹی کے جو تفریق ہے اس سے بلند ہو کے کمیٹی جو تھی وہ بات کر رہی تھی اور دونوں طرف سے یہ بات تھی میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں اپنی پارٹی کو یہ کریڈٹ دوں نہیں آج میں نے وہاں پہ ڈسک پہ بیٹھ کے میں نے کہا کہ علی محمد خان صاحب اب دیکھئے تیس ایسے ایمینڈمنٹس ہیں جن کو اپوزیشن نے سپورٹ کیا کہ جی ہاں یہ بہت مناسب ہیں اور اس قوم سپورٹ کرتے ہیں علی محمد خان صاحب نے اعلان کیا کہ کوئی بھی اگر ایسا ایمینڈمنٹ ہے جو آئین سے متصادم ہے یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اختیارات کو کم کرتا ہے وہ بھی آئینی مسئلہ ہے ان کا کہ ہم ان کو ویڈرو کرتے ہیں تو کوئی انیس کے قریب ایسے ایمینڈمنٹ ہیں جو انہوں نے کہا کہ ہم اس پینسس نہیں کرتے تو اس سے ایک بڑا اچھا ماحول پیدا ہو کچھ ایسے بھی ہیں بیس بائیس کے جن میں ایک دو لفظ آگے پیچھے کرنے اور اس پہ بھی اتفاق رائے ہیں کہ ہاں آئیے کر لیا جائے تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پہ ہم یعنی کسی جگہ پہ اتفاق رائے ہو سکتا ہے میں یہی چاہ رہا تھا ہرچند کے سینٹ میں یہ اب یہ نہیں جا سکتا لیکن یہ کہ کمیٹی کی طرف سے ایسی تجاویز جائیں جو کہ ایک جو اوپر کمیٹی بیٹھی ہے پارلیمنٹ کی وہ ان پر غور کریں اور ایک ایسی طرح میم جوائنٹ سیشن کے اندر جائیں جس پہ پورا ہاؤس متفق ہو سکتا ہے جو کہ اب جائیں گی کوشش میری یہی ہے لیکن جو میں نے کہا کہ اس کی وجہ سے جس کو بلکل غیر ضروری غیر دانشمندانہ قدم تھا جس کی ضرورت ہی نہیں تھی یعنی کوئی اشیق پاس ہوتی ہے ہماری کمیٹی میں یا نہیں ہوتی اس سے کیا فرق پڑتا ہے جو اس کو تو تیبل آپ کری سکتے ہیں کسی بھی وقت پہ آیا جیسے ابھی بیتاج صاحب نے کہا آپ کے بھی ایک اتفاق میں نے لکھ کے خط چیئرمند صاحب سے ذاتی خط لکھ کے شکایت کی کیا ضرورت تھی اس کو یہ چیز لانے کی جبکہ کمیٹی اتنی اچھی طرح سے کام کر رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کنسنسس بن سکتا ہے اس پر آپ کی پارٹی کا اس کے اوپر کیا دیکھیں پڑا سمپل سے جس سے میں پہلے کہہ رہا تھا ٹیکنالوجی کوئی آ رہی ہے اس میں جو مین سٹیک ہولڈرز آپ ڈیفائن کرتی ہیں پارلیمنٹ پڑا امپورٹن سٹیک ہولڈرز ہے آپ پر ایک کلام ہوتا ہے جس وقت علیہ عمد خان صاحب نے یہ تجویز دی تو پہلا سوال میں نے الیکشن کمیشن سے کیا آپ کیا کہتے ہیں اس پر کہنے لے کہ صاحب یہ ہو سکتا ہے تو اب یہ دیکھیں دیکھیں بات یہ ہے کہ تمام سٹیک ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے رائٹ نوج آم بیٹے انہیں بہت سے ریزرویشنز ہیں انہوں نے پبلک کر دی ہیں ریزرویشن سیلیکشن کمیشن نے اپوزیشن جماعتوں نے پبلک کر دی ہیں اپنی ریزرویشنز تقریبا تمام اپوزیشن جماعتوں نے حکومت ابھی تک جو دلائل دیتی ہے جو فروخ نے بھی ابھی دیئے کہ یہ کیوں اتنا ضروری ہے اس سے تو کوئی ڈس اگری کر ہی نہیں سکتا کہ جی عمران خان کیا چاہتے ہیں یا پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے اس سے کوئی ڈس اگری نہیں کر سکتا کہ شفاف الیکشن ہو اس میں تو کوئی ڈس اگریمنٹ نہیں پوائنٹ صرف یہ ہے کہ کیا پاکستان میں اگلے ڈیر سال میں یہ سسٹم رائچ ہو سکتا ہے اور اس میں جو شفافیت دیکھیں شفافیت سمپلی برنگنگ ان ٹیکنالوجی ڈس نوٹ انچور شفافیت پہلی بات تو یہ ہے آر ٹی ایس بھی ایک ٹیکنالوجی بیس سسٹم تھا اس دن شام کو بیٹھ گیا تھا اور دوسری بات یہ ہے تو تمام سٹیکھولڈرز کو جب آپ مطمئن کر لیں گے اور فیکٹ آتا میٹر ہے کہ بڑے بڑے یورپین ممالک ہیں انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے دوسری بات میں بتا دوں انڈیا فور ایکزیمپل اس میں تھرٹی ایرز تیس سال کا پیریٹ لیا تھا فائنلی نائنٹی نیٹی میں انہوں نے شروع کیا تھا اور انڈیا is please understand after یونائیٹ سیٹس the most advanced تیکنالوجی کنٹری in the world خطب چائنہ ہوگا شاید ان سے زیادہ but 40% سی ایوز جو ہیں تیکنالوجی کنٹری ایسے ہی اچھا لیکن فروح یہ بات ایک تو یہ ظاہر ہے کہ ایک ایپورٹنٹ بات ہے کہ اب وہ consensus کی بات کریں کہ یہ ہو سکتا ہے تو اس کو وائنڈ اپ کرتے پھر میں نے دوسری ایشو پھر اوپ کے اوپر بھی آنا ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کب تک ہوگا اور کیا کنٹورنمنٹ کے الیکشنز میں آپ استعمال کریں گے بلدیاتی انتخابات میں استعمال کریں گے اور یہ بھی ہے کہ یہ بھی ٹیسٹ ٹرانسمیشن ہوگی اگلے انتخابات کی اگر آپ جیت گئے تو دیکھیں دو چیزیں ہیں اس میں کنٹورنمنٹ کے تو انتخابات میں یہ ممکن ہی نہیں ابھی ہو جائے جہاں تک رہی بات الیکشن کمیشن نے ایک ٹیکنیکل ایویویشن کمیٹی بنائی ہے اپنی جو منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ ملکے اس کے پرکام کر رہی آج اس کا پہلا اجلاس ہوا ہے اس کا دوسرا اجلاس جو ہے وہ پدرہ سیپٹمبر کو ہے اس میں ہم نے دعوت دی ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ٹیکنیکل ایکسپرٹس کو کہ آپ اپنے ٹیکنیکل ایکسپرٹس جو ٹیکنالوجی سیوی ہیں اس کو سمجھتے ہیں وہ بھی اس میں آئیں شرکت کریں اس کا حصہ بنیں ہم ان کو سٹیک ہولڈر امپورٹنٹ سٹیک ہولڈر سمجھتے ہیں اس کو آئیے بھی وہاں پہ آ جائیں اور وہاں پہ آ کر جو الیکشن کمیشن کے اعتراضات سامنے آتے ہیں مشین کے حوالے سے ان کے آتے ہیں ان کے تمام تر جو ہے وہ جوابات دیے جائیں گے اس پہ مطمئن کیا جائے گا جہاں تک رہ گئی بات تاج عیدر صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہیں سینئر سیاستدان ہیں انہوں نے کہا کہ کنسینسس کی طرف جو ہے وہ ہم جا رہے ہیں اچھی بات ہے خوشائن بات ہے جیسے میں نے شروع میں آپ کو کہا کہ ہم بھی اس حوالے سے نیک نیتی سے کام کرنے کو تیار ہیں اور وہاں سے اگر کنسینسس بن جاتا ہے تو وہی پھر جو ہے وہ پورے پورے پارلیمان کے پاس پہنچ جائے گی وہ چیز پارلیمان کے جائنٹ سیشن پہ وہ چیز آ جائے گی سامنے آ جائے گی اور ایک اچھی بات ہے کہ اگر ایک کمیٹی جو ہے وہ کنسینسس کے اوپر پہنچ جاتی ہے اس حوالے سے تو اس سے اچھی چیز کیا ہو سکتی ہے تھرڈلی جو ہے آپ جو بات کر رہی تھی اس کی ٹیسٹ رن کے لیے دیکھیں اس میں ہمارے پاس جو کپیسٹی ہے ڈیلی کی دو ہزار مشینز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر تیار کی جا سکتی ہیں اور تیس ایک مہینے خرچہ کتنا آئے گا ایک مہینے میں ایک مہینے میں ساٹھ ہزار مشینز جو ہیں وہ تیار کی جا سکتی ہیں خرچہ کتنا آئے گا خرچہ جو ہے دیکھیں صاف شفاق کیرے ایک سو عرب روپے کے قریب آئے گا سو عرب دنی آئے گا مجھے پتا چلا ہے جو اوورال جو ہمارے پاس اخراجات آتے ہیں انتخابات سے اسے کوئی پانچ سات عرب روپے زیادہ خرج ہوگا لیکن یہ پھر اگلی انتخابات میں بھی یہ لیگینز آپ کا ایسٹ بن جائے گا اس کے اوپر یہ چلے گا ایک میں کلیریفائی کر دوں اگین دی آر رونگ ایٹ ان وان کاؤنٹ یہ جب کہتے ہیں نا کہ ہم خود بنا لیں گے دی کانٹ گو تھو ریٹ پاکستان حکومت کے جو پرکیومنٹ پروسس ہیں دی آف تو فالو ڈیٹ مینز دی آف تو انوائیڈ بیڈز فرم اکروس دی ورلڈ گلوبل کمپی سے بکاوز جو آپ تیار کر سکتے ہیں اگر اسے سستی کئی اور سے ملتی ہے نکل ایک ایک میری بیعت ہے وہ اس کو تیکھنے دے اس میں تو وہ تمام رولز مازد مجھے بریک لینی ہے اس میں آپ دیکھیں اس میں چیمبر آف کامرسز کے انتخابات ہیں اس میں پریس کلافز کے انتخابات ہیں اسوسیشنز کے اور آئندہ آنے والے جو بلدیاتی انتخابات ہیں اس کے اندر بھی اس کا جو ہے وہ ٹرائل ہو سکتا اچھا چلے ایک چھوٹی سی بریک بریک کے بعد ہم ضرور صرف اس کو وائنڈ اپ کر کے پھر اگلے موضوع پہ آئیں گے کہ مریم صاحبہ کیا دھماکہ کرنا چاہتی ہیں پٹیشن کے حوالے سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ایک دعا پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بریک سے پہلے ایک تاج حیدر صاحب نے خوش خبری سنائی کہ آئے تھوڑی سی کمیٹی میں گربڑ ہوئی ادوائز ہم کسی کنسنسس پہ پہنچ سکتے تھے اور اچھی بات ہے کہ اگر اس مشین کے اوپر سب کا اتفاق ہو جاتا ہے تو اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہے لیکن فروغ جو امپورٹنٹ بات ہم آپ کے آنے سے پہلے بات کر رہے تھے مریم بی بی نے آج جو سٹیٹمنٹ دیا ایک نئی پیٹیشن کی بات کی ہے اور سازش بے نقاب کریں گی آپ نہیں سمجھتے کہ انتخابات سے پہلے یہ کافی امپورٹنٹ ہو جائے گا اگر وہ بتاتی ہیں کہ ایون فیلڈ کیوں ہوا جیسا کہ وہ کہہ رہی ہیں اور کیا ہوا پسے پردہ محرکات کیا تھے دیکھیں وہ جو مرسی کہتی رہی انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا میری لندن میں گیا میری پاکستان میں کوئی پراپٹی نہیں ہے وہ کیلوڈی فونڈ بھی لے آئے تھے کتری خط بھی لے آئے تھے لیکن جو فلیٹ نمبر سولہ سولہ اے فلیٹ نمبر سترہ فلیٹ نمبر سترہ اے چار فلیٹس جو ایون فیلڈ کی ہیں اس کے اوپر حقیقت یہ ہے سات سال کی سزا انہیں ہوئی ان کے ہسپنڈ کو بھی سزا ہوئی دو میلین پاؤنڈ رام جو فائن ہے جرمانہ وہ ان کو ہوا بنیادی طور کے اوپر اٹھارہ جولائی دو ہر اٹھارہ کو یہ سزا کے خلاف اسلام پاتھ ہائی کورڈ میں اپیلیں دائر کی گئی پہلے یہ کہتے تھے کہ ہماری اپیلیں سنی نہیں جاری جب اپیلیں عدالت نے سننا شروع کی اور انہوں نے کہا کہ ہم میرٹ کے اوپر اس کو چلائیں گے ٹرائل کریں گے آرگومنٹ آپ آرگومنٹ دیں ٹرائل تو خیر ہو چکا آرگومنٹ دیں اس کے اوپر آپ اس کے بعد دس سے زیادہ بار التباہ لی گئی وکیل کے نام کے اوپر کبھی وکیل کو کووڈ ہے کبھی وکیل کا کمر درد ہے ایک بار عدالت کو یہ بھی کہنا پڑا کہ ہم یہاں پچار پائی بھی دیں گے کرسی بھی دیں گے وکیل صاحب کو آپ بلالیں لیکن آج جو ہیں وہ وکیل کیس ہی چھوڑ کے چلے گئے یہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ جہاں ڈیلے کرنا ہو ڈیلینگ ٹیکٹکس ہوں کہ اب وہ تحیم کا انتظار کر رہے ہیں کسی موقع کا کسی مجھے اندازہ نہیں ہے ان کو تو کہنا چاہیے بلکہ زبیر صاحب بھی سمجھدار آج میں ان کو یہ کہنا چاہیے ان کے پاس بہت زیادہ ثبوت ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ سزائیں ان کو غلط ہوئیں یہ کہیں کہ ڈیلی بیس پر ٹرائل کریں ڈیلی بیس پر سماؤں ایک ایک مہینے کی ایک ایک مہینے کی تاریخ مانگنا اور نئی پٹیشنز دائر کرنا چاہتے ہیں کریں ان کے اوپر دالت جانے عدالت کا کام جانے لیکن اپنی اپیل پر کیوں اتنا ڈیلی کر رہے ہیں ایک تو ایک تو اصول جگہ سیم ہونے چاہیے جتنی مریم نواز نے جیسے میں نے پہلے کہا تھا عدالتوں کے اپیرنسز کیئے ہیں پچھلے تین چار سال پر میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے اور میں اس کے کمپیرزن کرتا ہوں انہی کہ یہ جب کہتے ہیں ان کے پیچھے کیوں چھکتے ہیں ان کے ڈیپٹی سویکر صاحب ڈسکولیفائی ہوئے تھے نہیں جاتے ہیں عمران خان صاحب کو پچاس نوٹیسز گئے تھے پچاس نوٹیسز کورٹ کے جب شیباز شریف پر الزام لگا تھا پچاس نوٹیسز ایک دفعہ بھی نہیں گئے فورن فنڈنگ کیس میں چلنے ہی نہیں دیتے ہیں سب پہلی بات یہ دوسری بات یہ ہے کہ مریم لاس وینس دے بھی آئی تھی اس وینس دے بھی آئی ایک مہینے کا اگر آپ مانگ رہے ہیں ان فر اپر پرسن بای دا وی اگین میں ان کی یہ تھے نہیں شیہز نیور بین اپپبلک آفیس والٹر نیب نے ان کو سزا کس کی دی اینیویس شیہز آل دے رائٹ مبتا وہ بار بار تبدیلی کی بات کریے کہ تبدیلی آلے والی ہے ایک مہینے کا ٹائم مانگا نا نوملی وہ تبدیلی ہے